اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلا حق یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی مسلمان بھائی سے ملے تو سلام کریں اور خندہ پشانی سے ملے یعنی آپ مسکراتے ہوئے ملے اس لئے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آئے چھوٹی بلائی کو آپ حقیر نہ سمجھیں اور یہ اس کے ایک مثال دے گئی اپنے بھائی سے ایک مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنے کو حقیر نہ سمجھیں تو جب بھی آپ اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کریں تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملیں اور سلام کریں اب اس میں سلام کے کچھ آداب بیان کیے گئے جس میں حدیث آتی وسلم السغیر والکبیر والمار والقائد والکبیر والسغیر کے بڑا چھوٹے کو سلام کریں اور جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کریں اور جو بڑی جماعت چھوٹی جماعت کو سلام کریں یہ آداب بیان کیے گئے ہیں یعنی اپنے پاس جو کلچر بنا ہوا ہے بلکل الٹھا ہے برکبیر مطلب ایسا ہے کہ یہ چھوٹا ہے تو وہ بڑے کو سلام کریں میں بڑا ہوں میں کیوں سلام کرو چھوٹے کو پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ غریب ہے یہ مجھے سلام کرے میں امیر ہوں میں کیوں کروں تو بالکل برکس چل رہا ہے معاملہ ہمارا حالانکہ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے وہ زیادہ سواب کا مستحق ہے جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے وہ زیادہ سواب کا مستحق ہے اور جواب دینے والے کو بتایا گیا ہے اگر کوئی شخص آپ سے سلام کرے تحییہ کرے تو آپ برابر جواب دو یا اس سے اچھا جواب دو ہمارے پاس کچھ کنڈیشن بنا لی گئی ہیں سلام کس سے کریں گے جس کو ہم پہچانتے ہو حالانکہ حدیث آتی جس کو آپ جانتے ہو جس کو آپ پہچانتے ہو اس سے بھی سلام کرو جس کو آپ نہیں پہچانتے ہو اس سے بھی سلام کرو تو اسلام میں یہ چیز نہیں دیکھی گئی ہے کہ ہم چھوٹے ہیں تو بڑے کو کوئی سلام کریں یا بڑا ہے تو چھوٹے کو کوئی سلام کریں ایک مسئلہ خصوصاً اسکول سے مہت پیش آتا ہے عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص باہر سے آتا ہے اگر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو اسکول میں کیا کرتے ہیں ٹیچر داخل ہو تو بچے سلام کرتے ہیں اب اس کو ایک مسئلہ بنایا جاتا ہے کہ بچے کو سلام کرتے ہیں حالانکہ وہ ایک کلچر ہے اور کلچر میں اس چیز کا آپ کو خیال لگنا چاہیے کہ اسلام میں کچھ چیز عبادات میں ہے کچھ چیز آدات میں ہیں عبادات توقفی ہیں اسے آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں توقفی یعنی جیسے ہے ویسے ہی کرنا ہے اس میں آپ کلچر کو داخل نہیں کر سکتے کچھ چیز آدات میں ہیں آدات میں کیا ہوا ایک اسکول کی آدات و اسکول کا کرچہ رہی ہوا کہ طلبہ اسازہ کو سلام کرے اسٹوڈنٹ جو ہے ٹیچر کو سلام کرے تو ایک کلچر ہوا یہاں پر کوئی حرج نہیں ہے اب لوگ اس کو مسئلہ بناتے ہیں کہ بھئی اسلامی کی سکول ہے اور یہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو سلام کرنے میں یہ طریقہ بتایا گیا لیکن جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ جارہ سواب کا مستحق ہے مسافر جو گاڑی پر سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کیوں کرے گا کیونکہ پیدل چلنے والا جب سلام کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ سوار ہے وہ نہ دیکھ سکے تو ایک آداب بیان کی اور آداب کے تعلق سے یہ چیز واجبات پر داخل نہیں ہے یہ بینرز ہیں اسے کرنے سے انسان کا حسن بڑھتا ہے حسن اسلام بڑھتا ہے یعنی اچھا مسلمان ہوتا ہے اور اسے دیندار اور اسلام کا اچھے انداز سے فالو کرنے والا مانا جائے گا یہ کنڈیشن نہیں ہے یہ کنڈیشن نہیں ہے ہمارے معاشرے میں ایسا ہو گیا ہے کہ مالدار ہیں تو غریب ہم کو سلام کرے اللہ کے نبی کریم بچوں کو سلام کرتے تھے بچوں کو بھی سلام کر لیا کرتے تھے حالانکہ آپ نبی تھے آپ سے بڑا انسان کوئی نہیں ہے پھر بھی آپ چھوٹے بچوں سے گزرتے چھوٹے بچوں سلام کر لیتے آپ اپنے گھر والی سلام کرتے تھے یہ نہیں کہ گھر والی ہم سے سلام کریں تو آداب بیان کیے گئے لیکن اسے ہم کنڈیشن نہیں بنا سکتے ہیں کہ یہی کنڈیشن ہے ایسا ہی ہونا چاہیے بڑی جماعت کو سلام کر سکتے ہیں بڑی جماعت چھوٹی جماعت کو سلام کر سکتی ہے جو پہل کرے گا اسے زیادہ سواب دلے گا تو آئیے چلتے پھر آگے اور جو حقوق ہے اس کی طرف چلتے ہیں سلام کے عدام میں یہ ہے کہ انسان زبان سے سلام کرے صرف اشارہ نہیں کی اشارہ کر دیا سلور کر دیا زبان سلام کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر اس کے بعد مساوہ کرنا ہے ہاتھ ملانا ہے ہاتھ ملانا ہے تو مساوہ کرنے کے مختلف طریقے بیان کے مساوہ کرتے ہیں کچھ لوگ یہاں پر ہاتھ رکھتے ہیں حالانکہ اس سے مساوہ کرنا ہے ہاتھ ملانا ہے اب یہ ہوتا یہ ہے کہ اسلام کے جو عمال ہیں ہم اس پر کچھ نہ کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور سے اور اچھا بنانا چاہتے ہیں حالانکہ اس کی وجہ سے ہم ایک طرح سے یہ الزام لگاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ تعلیم ہمیں نے دی مساوہ کے یہ طریقہ زیادہ بہتر تھا ایسا کرنا تھا ایسا کرنا تھا لوگ مساوہ کرتے ہوئے کچھ لوگ ہاتھ کو چنتے ہیں دل پر ہاتھ رکھتے ہیں مختلف قسم کے بیڈات اور رسومات ان لوگوں نے ایجاد کر لی سب سے زیادہ عام تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب مساوہ کرتے ہیں اس کا جو صحیح طریقہ اس پر بھی آپ وضعات کرئے یہ دیکھا جاتا ہے کہ دو ہاتھ ملائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بغر نہیں ہوگا دو ہاتھ ملانے چاہیے آپ کے بھی دو ہاتھ ملنے چاہیے تو تب یہ مساوہ ہوگا تو صحیح طریقہ کیا ہے اس کا اور یہ جو کرتے ہیں ان کی کیا دلیل ہے صحیح ہے یا غلط ہے وہ بھی بتا دیئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مساوہ ثابت ہے وہ ایک ہاتھ کا مساوہ ہے یعنی ایک ہاتھ دو ہاتھ اب اس حدیث کی تشریح میں لوگوں نے دو ہاتھ جو آئے دو ہاتھ ایک مساوہ کرنے والے کا ہاتھ اور دوسرا جس سے مساوہ کیا جا رہا ہے یہ دونوں ہاتھ مل کر دو ہاتھ ہو گئے اب جو دو ہاتھ سے مساوہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں دونوں کا دو دو ہاتھ تو یہ چار ہاتھ ہو جاتی ہیں ایک ہاتھ سے مساوہ دو ہاتھ کا حضر کر رہے ہیں دو ہاتھ مطلب ایک کرنے والے کا اور جس سے کیا جا رہا ہے یہ ہے مساوہ کرنے کا طریقہ اس کے علاوہ جو بھی مصافح کے لوازمات بیان کی جاتے ہیں کہ لوگ سینے پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں یا مختلف قسم کے مصافح کے جو الگ الگ انداز ہیں وہ جو ہے صحیح نہیں ہیں اس کے بعد جو ہے اگر جو ہے کوئی سفر سے آیا ہوا کافی دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معانقہ بھی کرتے تھے اب وہ یدین کا جب لفظ آتا ہے تو ایک ہاتھ ہمارا اور ایک ہاتھ آپ کا تو یہاں پر ایک اور چیز بھی سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ اگر اس حدیث کو بھی اگر صحیح مان لے تو یہاں پر چار ہاتھ کا ذکر نہیں آ رہا تین ہی ہاتھ کا آ رہا ہے کیونکہ وہ بندے کا ایک ہاتھ ہو گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھ ہو گئے تو تین ہاتھ کا ذکر آ رہا ہے اور جو حدیث صحیح ہے اس میں دو ہاتھ کا ذکر آ رہا ہے تو چار ہاتھ کا تو کہیں ذکر ہے ہی نہیں تو اللہ یہ جو کر رہے ہیں بلکل غلط ہو رہا ہے یہ جو ہے ایک محبت کی نشانی ہے یہ جو ہے سلام کے تطیمہ میں ہم کہہ سکتے ہیں سلام کو کمپلیٹ کرنے میں اور یہ ہمیشہ نہیں ہے کوئی سفر سے آ رہا یا کوئی آپ کا جو ہے رشدار ہے کوئی دوست ہے کافی دونے بعد آپ سے ملاقات ہو رہیتا ہے آپ مساوہ کے ساتھ آپ کھڑے ہو کر اس سے گلے بھی مل سکتے ہیں یہ جو ہے ایک ملاقات کے آدام میں سے ہیں تو یہاں پر ایک ڈاؤٹ یہ بھی آتا ہے لوگوں کو جیسے عید کے گلے ملے جاتے ہیں تو کوئی کہتا ہے اس سائٹ سے ملو کوئی کہتا ہے اس سائٹ سے ملو کوئی کہتا ہے تین ملو کوئی کہتا ہے ایک ملو تو صحیح طریقہ کیا ہے اس میں دیکھئے یہاں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اسلام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حلال بٹائے گی کچھ چیزیں حرام بٹائے گی کچھ چیزیں بیچ کی ہیں جو ہمیں حرام لگتی ہے تو ہمیں اس کے قریب نہیں جانا چاہیے معانقہ گلے ملنا یہ ساری چیزیں آدات میں آتی ہیں یہ حلال اور حرام میں نہیں آتی آدات میں آتی ہیں آدات یعنی یہ کلچر ہے رسم و رواج ہے اس میں کوئی طریقہ ہم متعین نہیں کر سکتے ہیں کچھ لوگ ایک طرف ملتے ہیں کچھ لوگ تین بار ملتے ہیں کچھ لوگ ایک بار ملتے ہیں یہ ساری چیزیں جائز ہیں یہ ساری چیزیں جائز ہیں کیونکہ یہ آدات میں ہیں سلام کرنا یہ اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے ثابت ہوا کہ ایک حاصل سے کرتے تھے لیکن معانقے کا جو ہے یہ عادات میں ہے تو آپ ایک بار بھی مل سکتے ہیں دو بار بھی مل سکتے ہیں تین بار بھی مل سکتے ہیں بعض لوگ جو ہے ملتے ہیں اور پیٹ جو ہے تھپتپاتے ہیں اور بعض قبائل میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے معانقہ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مارتے بھی ہیں افریقہ کے بعض ممالک میں شادی ہو جانے کے بعد دولے سے گلے ملتے ہیں اس کو بہت بری طرح پٹائی بھی کرتے ہیں تو یہ عادات میں ہیں اور سعودی عرب وغیرہ میں اکثر اور بیشتر جو لوگ گال سے گال ٹچ کرتے ہیں جو ایک عادات میں ہیں اس میں کوئی ممانت نہیں ہے اور یہ عید میں غیر عید میں جائز ہے لوگوں نے کہا کہ عادات اور عبادت میں خلط ملت کر دیا عادات کو عبادت میں داخل کر دیا اور اس کے بعد کہنے لگے کہ چیز جائز نہیں ہے جیسے عید کی موارک بالی کے تعلق سے بھی ہے کہ کب دیا جائے گا عید کی دن دیا جائے گا عید کی رات سے دیا جا سکتا ہے تو اس تعلق سے سلمان رہیلی کا بڑا اچھا مضمون آیا ہے کہ یہ ساری چیزیں عادات میں منصر ہیں اگر کسی قوم کے لوگ عید کے شام سے یعنی چاند نکلنے کے بعد سے ہی موارک بالی دیتے ہیں تو کوئی حرچ نہیں ہے اور کسی قوم میں عید کی نماز کے بعد سے موارک بالی دیتے ہیں تو کوئی حرچ نہیں ہے کیونکہ عادات میں ہیں اور اس میں اسلام کسی کو پابند نہیں بناتا ہے جزاک اللہ خیر شک بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے اس چیز کے وضعہ آتی ہے دیکھا ناظرین آپ نے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حق ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے ملنا چاہیے سلام کرنے کے عاداب ہم نے دیکھے ہاتھ ملانے کے عاداب ہم نے دیکھے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور انشاءاللہ کچھ چیزوں میں شدت پسندی میں نہ جائے جو چیز شدت پسندی کی ہے نہیں تو جو چیزوں کو ہم ڈھیل دے سکتے ہیں اسلام نے جہاں پر ڈھیل دی ہے وہاں پر ہم ڈھیل لیں تو انشاءاللہ جندگی اور آسان ہو جائے گی اور ہم غلط طریقوں کو چھوڑ کر صحیح طریقوں کی طرف لوٹائیں انشاءاللہ جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں